دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ بھارت ایشیا کب 2023 جیتے تو ویڈیو کو جرور لیک کیجئے گا دوستو شریلنکا کی خلاف سوپر فور کے مقابلے میں پاکستان کی ٹیم کو ملی ہار تو فائنل سے بھار ہوتے ہی روپڑے بابر آزم نے بھارت سے لگائی گوہار اور جو کہا وہ سن کر پورا بھارت رہ گیا حیران تو بنے رہیے گا بابر آزم کا بیان دیکھنے کے لیے انت تک ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ بھارت شریلنکا پاکستان میں سے اس سال ایشیا کب کونسی ٹیم جیتے گی اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلیے اب آپ کا زیادہ سمینہ لیتا ہوئے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو جیسے کہ آپ سبھی تو جانتے ہیں کہ سوپر فور کا رومانچک مقابلہ پاکستان اور شریلنکا کے بیچ کھیلا گیا جا اس مقابلے کو جو ٹیم اپنے نام کرتی وہی فائنل میں بھارت سے بھیڑتی اور دوستو اس مقابلے کی شروعات پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم کے ٹوز جیتنے کے ساتھ ہوئی اور یہاں پر پاکستان کی ٹیم نے 42 اوور تک بلے باجی کرتے ہوئے ساتھ وکٹ کے نقصان پر 252 رن بنا ڈالے اور شریلنکا کے آگے لکشہ رکھا 253 رن کا وہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میچ میں بارش نے دکھل انداجی کی تھی اسی لئے مقابلے کے اوور بھی گھٹائے گئے اور یہاں پاکستان کی طرف سے جب عبداللہ شافیق اور فقر زمان پاری کی شروعات کرنے کے لئے اترے تو یہاں پر پرمود مدوسن نے فقر زمان کو چار رن پر ہی چلتا کیا اور یہ وکٹ گر جانے کے بعد یہاں پر بابا رازم اور عبداللہ شافیق نے پاری کو سنبھالا اس دوران بابا رازم نے 29 رن بنائے تو وہیں عبداللہ نے 52 رن کی پاری کھیلی لیکن دوستو یہاں پر پاکستان کے بلے باجوں کے ایک کے بعد ایک وکٹ گرتے چلے جا رہے تھے لیکن انتے میں جا کر پاری کو محمد رزوان نے افتقار احمد کے ساتھ مل کر سنبھال لیا تھا یہاں پر محمد رزوان نے 73 گندوں میں 86 رن بنائے تو وہیں افتقار احمد نے 47 رن بنا کر اس مقابلے میں پاکستان کی ٹیم کو 252 رن پر پہنچایا اور یہاں شری لنکا کی طرف سے سب سے زیادہ تین وکٹ متھیسہ پتھی رانہ کو ملے تو وہیں دو وکٹ پرمود مدوسن کے نام رہے اب دوستو یہاں پر باری تھی شری لنکائی بلے باجوں کی جہاں شری لنکا کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے پتھوم نیسنکہ اور کشل پریرہ میدان پر اتھرے حالانکہ ان دونوں بلے باجوں نے شروعات تو سری لنکا کو اچھی دلائی لیکن دوستو کسی کو کیا ہی پتاتا کہ یہاں سے شری لنکا کی ٹیم بیک فٹ پر جانے والی ہے کیونکہ ان کے تیج گندواج شاہین شاہ افریدی کے آگے آخر کس کی چلنے والی تھی ہوا یہ کہ جب کشل پریرہ نے اپنا بلہ چلانا شروع کیا تو یہاں پر انہوں نے شاہین شاہ افریدی کی آٹھ گندوں پر ہی 17 رن بنا دیئے اور یہاں پر پتھومنی سنکہ کی وجہ سے وہ رن آؤٹ جرور ہو گئے لیکن ایک تابر توڑ پاری ان کی یہی سماکت تھی پھر پتھومنی سنکہ کا بھی وکٹ گر گیا جو کی شاداب خان دوارا 29 رن بنا کر چلتے بنے اور شری لنکا کی ٹیم نے 77 رن کے کھول سکور پر ہی دو بڑے وکٹ اپنے گوا دیئے تھے اور یہاں پر شری لنکا کی ٹیم کافی زیادہ دواب میں تھی لیکن یہاں پر کشل مینڈیس اور صدیرہ سمر وکرمہ نے پورا میچ پلٹ کر رکھ دیا دونوں بلے باجوں نے یہاں تابر توڑ بلے باجی کرنا شروع کر دیا لیکن پاکستان کے گیندو باج اس مقابلے میں پوری طرح سے باپسی کرنے کی کوشش کرتے رہ گئے لیکن پاکستان کے نجریے سے یہ مقابلہ دور گھچتا چلا گیا اور دوستو یہاں پر پھر فائنل مقابلے میں پہنچنے کا سپنا بھی پاکستان کے ٹیم کا ٹوٹتا ہوا نجر آیا علاقی شری لنکا کے خلاف کشل مینڈیس اور صدیرہ سمر وکرمہ نے پورا میچ ان کے مو سے چھن لیا تو وہی میچ سماپت ہو جانے کے بعد پاکستانی کپتان بابا رازم رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ شری لنکا کی ٹیم اتنی گھتک نکل جائے گی ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا جب میچ شروع ہوا تھا تو ہم نے بس یہی ٹھانا تھا کہ شری لنکا کی ٹیم کو تو ہم آسانی سے سو رن پر ہی روک دیں گے اور ان کے بلیباج ہمارے شاہنشاہ افریدی اور صداب خان کے آگے کہاں رن بنانے والے تھے لیکن ہماری سوچ ساید گلت تھی کشل مینڈیس جو ان کا بلیباج اس نے اردشا تک جڑنے کے بعد پورا میچ یہاں پلٹ دیا اور صدیرہ سمرہ وکرمہ نے اس کا جو ساتھ نبھایا وہیں سے میچ ہمارے ہاتھ سے چھوٹتا ہوا نجار آرہا تھا ہم نے تو ٹھان رکھا تھا کہ بھارت کے خلاف فائنل کھیلیں گے اور بھارت کی ٹیم سے اپنا بدلہ پورا کریں گے لیکن ایک سمیہ کے لئے تو ہماری بھی امید پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی کہ آخر یہ میچ میں ہوا کیا جیتا ہوا میچ بھی ہم یہاں ہار گئے ہمیں پوری ٹیم بدل لینے کی جروعت ہے اور ہم کھلنے لائک ایسا لگتا ہے کہ بلکل بھی نہیں ہے اور دوستو باور آزم نے پھر بھارت سے بڑی مانگ کرتے ہوئے اپیل کری کہ شری لنکا کی ٹیم کو اب فائنل میں وہ دیکھ لے اور شری لنکا کو ہرا کر ہمارا بدلہ پورا کرے تو دوستو اب آپ سبھی کیا مانتے کی باور آزم نے جو کہا ہے وہ بلکل صحیح ہے پھر غلط اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا